اللہ کا شکر ہے ہماری آنڈی ایک قدو اور چینے کی داد جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں اچھے لذیذ اور میاری کھانے پکا کر انجوائی کر رہے ہوں گے آج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کی جائے گی وہ ریسپی ہوگی دال ہانڈی اس میں ہم ہانڈی میں دال پکائیں گے لیکن اس دال میں ہم ساتھ اس میں قدو شامل کریں گے یہ دال ہانڈی کس طرح بنتی ہے اس کے اندر جو قدو جاتا ہے سب سے پہلے قدو کے مطلب آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو قدو لوکی یہ ایک ایسے سبزی ہے جو کہ ہمارے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم عظیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق سے کھائے کرتے تھے اس کے ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ اس کو کھائے کرتے تھے وہ کس کس طریقے کے ساتھ کھائے کرتے تھے تمام چیزیں جو کہ ان کو بسند تھی وہ بھی اس چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو یہ ایک سنت کام ہے کہ اگر آپ قدو لوکی اور اس طرح کی جو ڈیشیز ہوتی ہیں اگر آپ پکائیں تو اس طرح ایک تو سنت بھی پوری ہو جائے گی آپ کے کھانوں میں برکت آئے گی اللہ آپ کے کھانوں میں برکت ڈالے اور چلتے ہیں آج کی جو رسپی ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دال ہانڈی کی سرے بنتی ہے اس کے اندر قدو کی سرے جاتا ہے مسالے کون سے چاہیے آپ کو اور کون سے مزالے آپ نے نہیں ڈالنے تمام چیزیں چلتے ہیں رسپی کی طرف چلتے ہیں کیچن کی طرف اور رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ڈالنا ہے اس میں ایک کپ آئل ایک کپ آئل کسی بھی برینڈ کا کسی بھی اچھی برینڈ کا آپ نے آئل لالنا ہے آئل کے بعد کیا ڈالنا ہے ایک پیاس بڑی ایک پیاس بڑی اس پیاس کو ہم نے بڑھن کرنا ہے آل کا بڑھن کرنا ہے اس کا نیکس پروسیجور کیا ہے پیاس جو ہم نے آل کا بڑھن کرنے کے لیے رکھاتا ہے وہ آل کا بڑھن ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس ہم نے کیا ڈالنا ہے اس میں لسن ادرک لسن ادرک ایک چمچ اس کو آپ نے بڑی پیس لینا ہے اور اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد جو اس میں نیکس چیز جائے گی وہ ہوگی دو سبس مرشیں بیس سمید ہی آپ نے ڈالنا ہے بیس نہیں نکالنا ہے اس کے بعد نیکس کیا ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ سرخ مرش ایک چمچ سرخ مرش بھر کیا آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ نمک ایک چمچ نمک ہے اس میں یہ آپ اپنے جو ذائقہ ہے جو اس کے ساب سے یعنی کیسپ ذائقہ آپ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کم کالتے ہیں تو کم ڈال لیں زیادہ ڈالتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اس کے بعد آگا چمچ ہلدیس میں جائے گی ہلدی آپ کوشکیا کریں کہ آپ جو ہوتی ہے اورگینم لیا کر رہی ہیں جو دیس ہی ہوتی ہے وہ لیا کریں تو ہم وہ ہی ریکمینٹ کر دیں کیونکہ جتنے آپ کے مثالیں اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ کا آپ کا سانہ وہ اچھا بنتا ہے توڑا سا پانی میں ڈالیں گے تو اس کے بعد اس میں اور کوئی چیز دانی ہے اس میں جو نیکس چیز جائے گی وہ گٹ ٹوماٹر تین ادر ٹوماٹر اس میں جائیں گے یہ جو ٹوماٹر ہیں یہ ہمارے اپنے گھر کے ہیں یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح ٹوماٹر لگائے ہیں اور کیا سارا سین ہے اس کا اس کے بعد اس میں اور کیا چیز دانی ہے اس میں اس میں جو ہمارا جو ہم نے قدو تھا ہمارا وہ اس میں ڈالنا ہے قدو کے آپ نے اس طرح کی پیسز کار لینے اور آپ اس شے میں پسند کر دیں تو آپ اسی شے میں ڈال لیں جو آپ کی شے جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اسی طرح قدو کار کرتے ہیں اس کو آپ اپنے ہلکی آنچ کر دینی ہے جب آپ قدو اس میں ڈالنا شروع کریں گے تو اب اس میں جو ہلکی آنچ ہے اس میں آپ نے اس کو پکان ہے یہ جو آپ نے سارا قدو اس میں پکان ہے یہ ہم نے قدو کتنا لیا ہے ایک چھارا ایک بڑے سائز کا قدو لے لیا ہے اس کا جو ویٹ تھا وہ میں نہیں کیا تو تقریباً ایک کلو کا تھا تو وہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے پس اس میں قدو ڈالنا ہے اس کے بعد کتنے دیرے اس کو منزیز پکانا ہے یہ گلے گل جب تک یہ گلتا ہے تا تک آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً اس کو پکانا ہے اس کو ہم نے دم میں گلانا ہے اس کو دم میں گلانا ہے تو اس کو دم لگا کر اس کو باب میں گلانا ہے اندازن کی تھی دے لگتی ہے کیونکہ ہمارے بیورٹ جانا چاہتے ہیں 10 سے 15 منٹ اس کو دم لگا کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہمارا یہ قدو ڈالا تھا یہ تیار ہو چکا ہے اس کا جو ڈی ہے جو ہم نے اس میں ایک آئل ڈالا تھا تو وہ اوپر آ گیا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ قدو جو ہے یہ گل چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چنے کی ڈال ڈال لیا ہے چنے کی ڈال ام نے چنے کی ڈال کیی� سے ہم نے دوں کے د root چنے کی ڈال بھی چنے کی نشانی کی باب میں چنے کی پاسی دوں کے اس اکار لاکھوں کے لیے یہ ایک آئل۔ 1 گھر کے لیے ، دوں کے بعد یہ جو قدو جائے آپ کو ڈال ہے اس کے بعد کھر آل کرنا اس کو باتی نہیں لیا چھوڑا چمچ لینات questions تو کھر اور چشمچ لیناا تپیک Engineers باتی واپور کرنا کھر اسی طرح اس کو تقریباً کتنی دے بوننیں گے تقریباً تیچار منٹ پوننیں گے جا زیادہ ٹائم جا زیادہ اس کی جو خوشبو ہے اور اس کے اوپر جو دوان مکر رہا ہے یہ یقین مانے کہ اس کی بڑے مدی خوشبو آ رہی ہے آپ اپنی رسپی بھی ہمارے ساتھ شیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو یہ چنے کی دال اور یہ جو قدو ہے یہ کس طرف کاتے ہیں ہم آج کی جو ماری سپیشل رسپی ہے چنے کی دال with مٹی کی آنی والی یہ آپ کو کیسے لگی یہ بھی آپ نے میں بتانا ہے تو اس کے بعد اس کو نیکس پروسیجر کیا ہے اس کا ایک کلو پانی ڈالنا ہے جب یہ بون جائے گی تو اس کے بعد اس میں ایک کلو پانی جائے گا جب تک یہ بونتی ہے اس کے بعد نیکس پروسیجر جو آئے گا پانی ڈال کر بعد میں کیا کرنا ہے تو پھر آپ سے وہ شیئر کر دیں دال جو ہے وہ بون چکی ہے تو یہ سہیتی کے ساتھ مکس بھی ہو چکی ہے تمام چیزیں آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز چیک کرنا ہے دال کی جو رنگت ہے اس سے پتا چاہ رہے کہ دال کدر مزے گی ہے تو اس کے بعد ہم نے اس میں نیکس پروسیجر کیا کرنا ہے جو ہم نے پانی کہا تھا کی طرح پانی کہا تھا ایک کلو پانی تھا ایک کلو پانی اب اس میں ڈال دینا ہے تو اس کے بعد اس کو کتنی دیر اور مزید پکانا ہے جب تک یہ گلتی ہے تو تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس کی بعد میں فائنل مکیات ہی ہے پک کر تیار ہونے کے بعد اس کے بعد اس کو آپ نے کور کر دیں تقریباً پان دس منٹ لگ جائیں گی یا زیادہ دے لگے گی یہ زیادہ دے لگے گی کیونکہ ہم نے اس کی جو آنچ ہے وہ بلکل ہی آہستہ کر دی ہے کیونکہ یہ جو مٹی کی ہنڈی ہے اس میں جتنا ہی سلو پکائیں تو آپ کو اتنا مزا آئے گا کیونکہ ہر چیز آہستہ سے کرنی چاہیئے ویسے بھی کہتے ہیں کہ تیزی کا کام جو ہوتا ہے وہ عشتان کا ہوتا ہے تو جب ہی کھانا پکائیں تو بسم اللہ الرحیم کر کے پکائیں کریں اس طرح آپ کے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں بھرکت بھی پڑتی ہے اور اللہ جو ہوتا ہے آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے جو دال ہم نے ادام پر لگائی تھی وہ تقریباً پک چکے ہوگی تو چیک کرتے ہیں کہ پکی یہ نہیں یہ دال ہماری جو اللہ کا شکر ہے ہم لے یہ پک چکی ہے تو اب اس میں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ یہ پک چکی ہے گی اوپر آگیا ہے اس کے گیچو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ دال گل چکی ہے اب اس میں جو نیکس چیز ہے وہ اس میں کیا ڈالیں گے اس کے اندر جو نیکس چیز جائے گی وہ کی سوزہ نہیں گیا آپ نے اس کو دو کر اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بزار سے لائیا اور ڈیکٹ اس میں ڈال دیا پہلے اس کو آپ نے دونا اور اس کے بعد میں ڈال دیا ہے اس کے بعد نیکس اس میں اٹھا جائے گا سوکی میتھی کوئی سی بھی گزوری میتھی یا کوئی بھی میتھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں گلوٹ کریں آدھا چمچ آدھا چمچ آدھا چمچ چھوٹی چمچ اس میں آپ نے گرم ساتھا ہو چھوٹی چمچ تھی چھوٹی چمچ جو ٹی سپون ہوتی ہے وہ آدھا چمچ آپ نے اس میں ڈال دیا اس کا آئل اوپر آگیا ہے اس کا آئل اوپر آگیا ہے اب یہ تیار ہوگی ہے اس کا تقریباً ہم ایک دو منٹ اور پکائیں گے پکانے کے بعد اس کا نیکس پروسیجر ہے کہ ہم اس کی جو یہ جو ہانڈی ہے مٹی کی اسی کے اندر ہی رکھیں گے اور اسی طرح ہی اس کو سرف کریں گے کیونکہ ہم اس میں سے ڈش آؤٹ نہیں کریں گے اس کی جو سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے جب آپ مٹی کے برطن میں آپ پکاتے ہیں مٹی کے ہانڈی میں پکاتے ہیں تو آپ اس کو اس اس کو سرف کیا کریں اس کو اگر آپ بین کھاتے ہیں تو اس کی رونے بھی ختم ہو جاتی ہے اور مٹی کے ہانڈی میں جو ہوتا ہے کھانا زیادہ دیکھ گرم رہتا ہے اگر ہم ادھر برطن کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تیار ہو رہی ہے اب اس کی فائنل لگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو اب ٹیسٹ آؤٹ جو بائی جان ہے وہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ اور بسم اللہ بسم اللہ جی بھائی جاندار کیسے بنی ہے زبردار صحیح بنی ہے سارے مزالے ٹھیک ہیں آجی بیلنس تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ریسپی یہ تھی ہماری آج کی ڈش امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈش ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ہمارے امی جو کھانے پکاتی ہیں جو کھانے پکا رہی ہیں آپ کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے کومنٹ سیکشن میں لکھنی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آج آپ نے اپنے گروں میں کیا پکایا ہے جو چیز آپ کی فیورٹ ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کی فیورٹ ڈش کونسی ہے اور آپ کو کونسی ایسی ڈش ہے جو کہ آپ پکانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پکانا نہیں آتی وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر اس چینل کے اوپر آپ کو پکا کر دکھائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس چینل کے اوپر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کو ضرور چیک کریں وہاں پر آپ کو ملے گا میرا فیس بک میرا انسٹرگرام میرا ٹویٹر اور میری سنیپ چیٹ آپ مجھے سنیپ چیٹ کے اوپر فالو کر سکتے ہیں تو جو ویڈیو میں پہلے ڈالتا ہوں وہ پہلے سنیپ چیٹ میں اس کی سٹوڈی آ جاتی ہے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں مجھے رہے گا آپ کے کومنٹس کا بے سبی نظار نیچ سوڈیو تقریح دے جال اور ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ آپ یوں ہی مسکراتے رہیں اور اللہ آپ کو اپنی جو نیمتیں ہیں اور آپ کو اللہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں اللہ حافظ پاکستان